موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خشامدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے حجت اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا محمد اسلم رزوی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے عظمت قرآن اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے غفتگو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ساجد صاحب کیسے ہیں تقبل اللہ مننا ومنکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وَقَوْلُهُ الْحَاقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ساجد صاحب آپ نے جو موضوع اس حقیق کو دیا ہے اس کا عنوان ہے اس کی سرخی ہے عظمت قرآن پرآن کی زبانی ہے جانی خود قرآن نے بودھ پرآن کے سلسلے میں کیا کہا ہے اس پر آج مجھے اپنے عرائز پیش کرندہ ہے اور یہ بہتrendی شیerna eks پیش کرنے ہیں ایس و مومنین جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں وہ پوری توجہ کے ساتھ آج اس گفتگو کو سمات فرمائیں گے کیونکہ عنوان ہے قرآن کی عظمت قرآن کی اہمیت خود قرآن کی زبان سے یوں تو قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے خود کو پہچنوایا ہے انٹروڈکشن کرایا ہے اپنا کہ میں کیا ہوں ظاہر سے بات ہے کہ اتنی تفصیل تفصیلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں نہیں کر پاؤں گا کہ تمام آیتوں کو پڑھوں آج انشاءاللہ تین یا چار آیتیں اس زیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور سب سے پہلے ارشاد ہو رہا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون میں یہ قرآن جو تمہارے درمیان اور تمہارے پاس آیا ہے یہ نصیحت ہے تمہارے پروردگار کی جانت سے یعنی قرآن کیا ہے قرآن بتا رہا ہے کہ میں انسانوں کے لئے نصیحت بن کر آیا ہوں موئضہ یعنی نصیحت مرربکم مرربکم یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نصیحت بن کر آیا ہوں مرربکم تمہارے رب کی جانب سے یعنی کیا مقصد؟ یعنی اس قرآن کو کسی اور نے نازل نہیں کیا ہے یہ کلام بشر نہیں ہے بلکہ اسے ہمارے پروردگار نے الب پیغمبر پر امت کے لئے موئضہ و نصیحت بنا کر پھیجا ہے اور کیا ہے؟ وَشِفَاهُن لِمَا فِي الصُدُورِ اور دلوں کے لئے یہ شفا ہے یہ علاج ہے اور کیا ہے؟ وَخُدًا اور یہ قرآن ہدایت ہے وَرَحْمَتًا اور یہ قرآن رحمت ہے لِلْمُمِنِينَ مُمِنِينَ کے لئے دیکھئے بڑی خوصورت آیت ہے میں تمام تفصیل میں جان نہیں سکتا ہوں لیکن آپ دیکھئے قرآن کی اس آیت کا یعنی سورہ یونس کی جو آیت نمبر ستاون ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یَا أَيُّهَ النَّاسَ اَيْا اِنسَانُوْ لیکن جب اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے آخری لفظ جو اس آیت کا ہے وَلِّلْمُمِنِينَ ہے یعنی قرآن اَيُّهَ النَّاسَ سے یہ آیت قرآن کی یہ آیت اَيُّهَ النَّاسَ سے شروع ہوتی ہے اور مومنین پر آ کر ختم ہوتی ہے یعنی کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ قرآن کو اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کے لئے بھیجا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ ہر انسان اس قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا ہے اس لئے فائدہ کس کے لئے ہے موعظہ کس کے لئے ہے شفا کس کے لئے ہے ہدایت کس کے لئے ہے رحمت کس کے لئے ہے للمومنین یہ مومنین کے لئے ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں اس کائنات میں کہ اللہ نے اسے سب کے لئے بھیجا ہے لیکن اس کا استعمال ہر ایک نہیں کر پاتا لہذا قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ہم تمہارے لئے کیا ہیں شفا ہیں ہم تمہارے لئے موعظہ ہیں کچھ باتیں اس زہل میں ارز کروں گا لیکن ایک دو آیت اور سن لیجئے ایک اور آیت قرآن کی ہے جس میں خود قرآن اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کیا آیا ہے نور آیا ہے وَكِتَابٌ مُبِينٌ اور روشن کتاب آئی ہے پرآن نے اپنے کو کتاب مبین کہہ کر پیش کیا ہے نا آپ سورہ یاسیر میں کیا پڑھتے ہیں قُلَّا شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ فِي اِمَامِ مُبِينٌ ہم نے ہر شئے کو امامِ مُبِين میں رکھا ہے یعنی کیا مقصد کوئی بھی دنیا کا علم اگر ہے دنیا یا آخرت کا علم تو وہ امامِ مُبِين میں ہے اور کتابِ مُبِين میں ہے لیکن کتاب خود تو بیان کر نہیں سکتی ہے اس لیے اس کے ساتھ امامِ مُبِين کا آنا ضروری تھا اس کے ساتھ نور کا آنا ضروری تھا اس لیے اللہ نے کیا کہا قَدْ جَأَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میری بات واضح ہو رہی ہے نا قَدْ جَأَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا ہے یعنی ایک اہم بات قرآن نے یہ بتا دی کہ دیکھو نور اور کتاب یہ دونوں کا ساتھ اس لیے ہے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کے حاصل کرنے میں قرآن کو اختیار کرنے میں قرآن کو اپنانے میں تم ایک میسٹیک کر بیٹھو ایک غلطی کر بیٹھو یعنی صرف قرآن کو لو اور نور کو چھوڑ دو جب اللہ نے خود کہہ دیا قَدْ جَأَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تو پھر تمہیں صرف کتاب مبین کو لینے کا حق نہیں ہے یہ قرآن خود بتا رہا ہے اس لیے یہ قرآن کب آپ کے لئے کافی ہوگا جب اس کے ساتھ جو نور ہے اسے ہم حاصل کریں گے اس کو بھی اپنائیں گے اس لیے آپ دیکھئے کہ قرآن کے سلسلے میں ایک بہت امپورٹن بات ہے اور یہ وہ روایت ہے یہ وہ حدیث ہے جو تمام مسلمانوں میں پائی جاتی ہے میں نے خود دیکھا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے بغیر دیکھے ہوئے اس کا بھی ثواب ہے اس سے انکار نہیں ہے اگر میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو پھر ہم نے بہت اچھا کام کیا حفظ قرآن اور حفظ قرآن کا ثواب بہت زیادہ ہے جو حفظ قرآن ہیں ان کی عظمت بہت ہے لیکن ایک شرط لگی ہوئی ہے حدیث میں کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قرآن کو دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا ایک قرآن کو دیکھنے کا ثواب کیونکہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اور دوسرا قرآن کے پڑھنے کا ثواب اسی طریقے سے النظر إلى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ علی ابن ابی طالب کے چہرے وہ دیکھنا عبادت ہے تو صرف قرآن کو دیکھنا کافی نہیں ہے صرف علی کے چہرے کو دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہے موئزتن من ربکم یہ قرآن تمہارے لئے کیا ہے نصیحت ہے اگر قرآن نصیحت ہے تو ذات محمد وعالی محمد بھی نصیحت ہے تو اگر آپ کو ان سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو فقط دیکھنا کافی نہیں ہوگا بلکہ علی کو موئزہ سمجھنا ہوگا قرآن کو موئزہ سمجھنا ہوگا قرآن کیا ہے شفاء قرآن جو ہے شفاء ہے کس کے لئے فیس صدور سینوں کیے جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے لئے شفاء ہے تو اگر قرآن شفاء ہے تو علی بھی شفاء ہیں اہلِ بیت بھی شفاء ہیں وَحُدَمْ وَرَحْمَتًا لِلْمُومِنِينَ تو کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ قرآن ہمارے لئے موئزہ ہے اسی لئے اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن کو ایک کمپلین ہے قرآن کو ایک شکایت ہے اور یہ شکایت کس سے ہے یہ خود مسلمانوں سے ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے ایک آیت اور سن لیجئے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى قُلُوبِنْ اَخْفَالُهَا یہ لوگ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں اَمْ عَلَى قُلُوبِنْ اَخْفَالُهَا ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تعلے لگے ہوئے ہیں ان کا جو دل ہے وہ مقفل ہو چکا ہے لاغڈ ہو گیا ہے ان کا دل جو ہے اب وہ ہدایت لینے کے قابل نہیں ہے قرآن کو ایک کمپلین ہے کس سے کمپلین ہے قرآن خود کہہ رہا ہے اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں میں تعلے لگ گئے ہیں لہذا عزیزو یاد رکھیے گا کہ قرآن ہمیں فائدہ پہنچائے گا اس کے لئے شرائط ہیں قرآن بتا رہا ہے مجھ سے فائدہ لینا چاہتے ہو نا مجھ سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ تمہیں غور و فکر کرنا پڑے گا ماہ مبارک رمضان ما ربیع القرآن ہے یہ قرآن کی بہار ہے یہ مہینہ ربیع القرآن ہے اس کو جب ہم پڑھنے کی اتنی تاقید کی گئی ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن کو پڑھو بھی اور قرآن کو سمجھو بھی جب یہ قاری یہ قرآن پڑھنے والا یہ تلاوت کرنے والا جب قرآن کی اس آیت پر پہنچئے گا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی اس کی تلاوت کی کہ یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں تو انسان کے ذہن میں ایک بات تو آئے گی نہ بھائی کہ قرآن خود کہہ رہا ہے غور و فکر کرنے کے لئے اور ہم فقط قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن یہ بات میری واضح ہوئی واضح نہیں ہوئی یہ میرا خلاصہ تھا یہ پوری تقریر کا جب کوئی شخص بھی قرآن کی تلاوت کرے گا اور ماہ رمضان میں قرآن کے پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ اس لئے کر دیا گیا ہے کہ یہ انسان قرآن کی تلاوت کرے اور جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو خود و خود جو ہے قرآن کی آیتوں کے سمجھنے کا اس میں شوق پیدا ہوگا اس لئے مؤمنین ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کو فقط پڑھیں نہیں بلکہ سمجھیں بھی قرآن پہلی بات تو یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن کو میں غور و فکر کرنا ہے اور جب ہم غور و فکر کریں گے تو اس پر ہم عمل بھی کریں گے اس لئے قرآن کے پڑھنے کی تاقید ہے پڑھنے کے بعد سمجھنے کی تاقید ہے سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنیتے حجد اسلام والمسلمین آلی جناب مولانا محمد اسلم رزوی صاحب قبلہ پونے کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے ددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے خدا حافظ تب تک لئے